اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے درس کا موضوع ہے سلام کرنے کی فضیلت اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً تَعِيِّبًا سُورَة النُّور آیت بحسط ترجمہ پس جب تم گھروں میں داخل ہوتے ہو تو لوگوں پر اللہ کی طرف سے ایک بابرکت اور پاکیزہ سلامتی کا تحفہ بیجا کرو ناظرینِ کرام سلام ایک عظیم دعا ہے جو کہ مومنین کو اللہ تعالی کی طرف سے ایک تحفہ کے طور پر ملا ہے ہر مومن اپنے مومن بھائی کے لیے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالی کی سلامتی ہو تم پر اور اس کی برکات ہوں آپ پر سلام ایک بڑی برکت والی اور پاکیزہ دعا ہے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو سلام کا رواج دینے کے لیے ہمیشہ تعقید کیا کرتے تھے اور خود بھی اس پر عمل پیرا ہوتے تھے قرآنِ قریب نے سلام کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں بہت زیادہ تعقید فرمائی ہے چنانچہ سورة النساء آیت 87 میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَإِذَا هُيِّتُمْ بِتَحِيَّتٍ فَحَيُّ بِعَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ترجمہ اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم اس سے اچھی سلامتی کی دعا دو یا جواب میں وہی کہہ دو یقیناً اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے اس زمن میں چند آہدیث پیش ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے السلام علیکم کہا آپ نے اسے سلام کا جواب دیا پھر وہ بیٹھ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دس نیکیاں ملی پھر ایک اور شخص آیا اس نے السلام علیکم ورحمت اللہ کہا آپ نے اسے جواب دیا پھر وہ شخص بھی بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بیس نیکیاں ملی پھر ایک اور شخص آیا اس نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی جواب دیا پھر وہ بھی بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تیس نیکیاں ملیں سنن ابو دعود باب قیف السلام سلام اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اور خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے اور دعاؤں میں سے ایک اچھی دعا ہے اور اس کو افضل العامال میں سے ایک عمل قرار دیا گیا ہے السلام علیکم کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی سلامتی نصیب فرمائے اور ہر تکلیف اور رنج و غم سے سلامت رکھے اور تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت نازل ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرتے اور سلام کرنے میں پہل کرتے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھی سلام کرنے کی تاقید فرماتے تھے حدیث میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کر لیا کرو یہ تمہارے لئے اور تمہارے گھر والوں کے لئے باعث برکت ہے حضرت اقدس المسلح المعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سلام کا لفظ بظاہر تو معمولی معلوم ہوتا ہے لیکن ہے بڑے عظیم الشان نتائج پیدا کرنے والا کیونکہ سلام کے لفظ کے پیچھے خدا تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا وعدہ ہے پس جب تم کسی بھائی کو سلام کہتے ہو تو تم نہیں کہتے بلکہ خدا تعالیٰ کی دعا اسے پہنچاتے ہو سلام کہنے کی وجہ سے انسان کو دو فائدے حاصل ہوتے ہیں اول یہ کہ خدا تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے اور حکم کے تعمیل کی وجہ سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ سلام کہنے سے باہمی اتحاد قائم ہوتا ہے اور ایک دوسری کی محبت دلوں میں پیدا ہوتی ہے تفسیر کبیر جلد ششم صفحہ چار سو چار ناظرین کرام رمضان المبارک اخوت اور برادری کا درس دیتا ہے اور سلام اخوت اسلامی کے قیام کے لئے انتہائی ضروری ہے کیونکہ سلام کہنے میں ہزاروں حکمت پنہاں ہیں حضرت خلیفت المسیح الثانی المسلح المععود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں غرض سلام کہنا ایک بہت بڑی نیکی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت اسلامی کی قیام کے لئے ضروری قرار دیا ہے پاس تم سلام کو چھوٹی اور معمولی بات سمجھ کر نہ چھوڑو بلکہ اس کی نگہداشت کرو کیونکہ شریعت نے اسے ایک اسلامی شعار قرار دیا ہے وہ لوگ جو بڑے درجوں پر ہیں انہیں چاہیے کہ چھوٹوں کو سلام کہا کریں اور چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کو سلام کیا کریں یہ نہ ہو کہ کوئی سلام نہ کہے اور دونوں خاموشی سے گزر جائیں بلکہ میرے نزدیک بڑوں کو سلام کرنے میں سبقت اختیار کرنی چاہیے تاکہ انہیں دیکھ کر دوسروں کو بھی توجہ پیدا ہو اور وہ بھی اس قومی شعار کو اختیار کر لیں بہا والا تفسیر کبیر جلد ششم صفحہ چار سو چھے حضرت خلیفة المسیح الخامس اید اللہ تعالی بن اسرح العزیز سلام کے حوالے سے فرماتے ہیں پس اللہ تعالی کی سلامتی حاصل کرنے کے لئے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی راستہ بتایا ہے کہ سلام کو رواج دو اس سے آپس میں دلوں کی قدورتیں بھی دور ہوں گی محبت بھی بڑھے گی افو اور درگزر کی عادت بھی پیدا ہوگی اور پھر اسے معاشرے میں ایک پیار اور محبت کی فضاء پیدا ہو جائے گی جو کہ اللہ تعالی کے حکموں میں سے ایک بڑا اہم حکم ہے جس سے حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ پیدا ہو جائے گی الفضل سولہ جولئے دوہزار بیس اسوی ناظرین کرام رمضان المبارک امن و سلامتی کا مہینہ ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ ہر مسلمان اپنے روز و شب میں سلام کو زیادہ سے زیادہ عام کرے اور بے شمار دینی و دنیاوی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کرے ہمارے پیارے امام آید اللہ تعالی بن اسرح العزیز مزید فرماتے ہیں سلام کو عام کرنا چاہیے کیونکہ سلام کو رواج دینے اور پھیلانے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے خواقف ہو یا ناواقف اسے سلام کرنا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہنے کو اخوت دینی کے قیام کے لیے ضروری قرار دیا ہے ملاقات کے وقت السلام علیکم کہنے کے بعد اگر درمیان میں کوئی چیز حائل ہو جائے تو دوبارہ ملاقات کے وقت پھر السلام علیکم کہنا چاہیے کسی مجلس میں بیٹھنے سے پہلے السلام علیکم کہنا چاہیے اسی طرح جب مجلسے اٹھ کر جانا پڑے تو بھی السلام علیکم کہہ کر جانا چاہیے بڑوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو سلام کریں اور چھوٹوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو سلام کریں سوار کو چاہیے کہ وہ پیدل کو سلام کریں اسی طرح پیدل چلنے والوں کو بیٹھے ہوئی لوگوں کو سلام کرنا چاہیے اور تھوڑے آدمی زیادہ تعداد والوں کو سلام کیا کریں مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو جب السلام علیکم کہا جائے تو مجلس میں سے ایک کا یا چند اشخاص کا سلام کا جواب دینا سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے مردوں کا واقف عورتوں کو اور عورتوں کا واقف مردوں کو سلام کرنا چاہیے پس سلامتی اور امن کی یہ نوید جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدای سلام کی طرف سے لاکر تمام دنیا کو دی ہے ہم اسے اختیار کریں اور اجنبیت کی فضا کو دور کرنے اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کرنے اور آپس میں محبت و مودت بڑھانے کے لیے سلامتی کی راہوں پر چلتے ہوئے ہم السلام علیکم کو رواج دیں الفضل نو جنوری دو ہزار بیس اسوی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر احمدی کو سلام کی اہمیت و برکات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین